حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اسدی سن ہائی کورٹ نے کی ایم سی کو بجلی بلو کے ذریعے ٹیکس وصولی سے روک دیا مرتضی وحاب کا اظہار برہمی ایڈمنسٹرڈہ کراچی کے عوضے سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کر دیا تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹفیکشن پر کلک کریں آپ کو بتاتے چلے کہ سن ہائی کورٹ کے جسٹس حسن حضر ریزوی نے دورانے سمات ریمارکس دیئے کہ کہ الیکٹک کے بلو میں ٹیکس کیوں وصول کیے جا رہے ہیں شہری نہ دے تو ان کی بجلی کٹ جاتی ہے عدالت نے سوال کیا کہ اس ٹیکس کے نتیجے میں آپ نے اب تک کیا سرویسز دی ہیں یا کیا سرویسز دیں گے جس پر مرتضی وحاب نے بتایا کہ سڑکے بنائیں گے پارکس دیں گے فٹپاد بنا کر دیں گے جس پر عدالت نے کہا کہ کیا شہری یہ تمام سہولیات اپنے پیسوں سے حاصل کریں گے یہ تو آپ کا کام ہے بنیادی سہولیات دینا بتائیں کہ اگر ایک لاکھ روے جمع ہوتا ہے تو کراچی کو اس کے بدلے میں کیا کیا ملتا ہے کیا صوبائی حکومتوں احسان کر رہی ہیں سارا ٹیکس کراچی سے لے رہی ہیں بدلے میں کراچی سے جب یہاں سہولیات دینے کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے خیرات دے رہے ہیں عدالت نے کیا ایم سی کو کیا الیکٹک کے ذریعے ملسیبل ٹیکس وصولی سے روکتے ہوئے سماد دس دن کے لیے ملتوی کر دی ہے کیا ایم سی ٹیکس کی وصولی روکے جانے پر ایڈ بنیسٹرٹر کراچی مرتضی وحاب نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کیا ایم سی ٹیکس کے پیسے میری جیب میں نہیں آتے بلکہ کیا ایم سی کے اکاؤنٹس میں آتے ہیں انہوں نے عدارتی فیستے پر برہمی کا اظہار بھی کیا مزید قبروں کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز